ہیلو گوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آئیزہ خان کی سسرالی فیملی میں شادی تھی اور آئیزہ خان اور دانش تحمور خوب سچ درج کر شادی پر پہنچ گئے اور فینس کے ساتھ خوبصورت سی ویڈیوز اور پکچرز بھی شیئر کر دی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھلائیکن کو پریس کر دیں تو دوستو جیسے کہ آپ سب دیکھتے ہیں کہ آئیزہ خان مہارانی سے کم نہیں لگ رہی ہیں اور یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ آئیزہ خان کی خوبصورت اور ڈیسینڈ خاندانی ڈریسنگ سب کی دلوں پر راج کرتی ہے آئیزہ خان نے کبھی بھی ایسی ڈریسنگ نہیں کی ہے جس کی ورہ سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے ایون کہ آئیزہ خان نے کبھی بھی سلیوریر ڈریس نہیں پینا ہے کیونکہ ان کے اخورڈنگ انہیں اچھا نہیں لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دانش تحمور انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں لیکن اب ایک بار پھر آئیزہ خان نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے دکھائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تصاویر حال ہی میں آئیزہ خان نے دانش تحمور کے ساتھ اپنے بیٹی کا ایک چھوٹا سا کنسرٹ کی ویڈیو شیئر کی تھی جس کو دیکھ کافی لوگوں نے پیار لٹایا آئیزہ خان اور دانش تحمور کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں بچے کافی ٹلینٹڈ ہیں اس پکچر میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ آئیزہ خان کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں انہوں نے پیرٹ فروگ پہن رکھی ہے پنگ ڈوبٹا لیا ہوئے ہے پالوں میں جھوڑا کیا ہوئے اور ہاتھوں میں کلچ پکڑا ہے آئیزہ خان جو بھی ڈریس پہنتی ہیں وہ ڈریزائنڈ ڈریس ہوتا ہے وہ کوئی عام ڈریس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو انہوں نے ڈریس پہنا ہوا ہے یہاں نیلا مرتضیٰ نے ڈیزائن کیا تھا اور آئیزہ خان کے اس لکھ کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آئیزہ خان کی جٹھانی جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتی ہیں لوگ ان سے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں آئیزہ خان کی جٹھانی کی بھی کافی زیادہ فین فالیونگ ہے وہ اپنے گھر کی ہر چھوٹی سے بڑی بات اپنے فینس کا ساتھ شیئر کرتی ہیں آئیزہ خان کی جٹھانی کافی زیادہ صاف دل کی ہیں سادہ مزاج ہیں جیسے کہ آپ سو جانتے ہیں کہ آئیزہ خان کی جٹھانی ہر چھوٹی بڑی بات اپنے فینس کا ساتھ شیئر کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ عید سے لے کر ہر ایونٹ کی تمام طرح پکچرز اپنے فینس کا ساتھ شیئر کرتی ہیں اور ریسنٹلی عید پہ جب انہوں نے آئیزہ خان کے ساتھ پکچرز شیئر کی تھی تو لوگوں کے کہنا تھا کہ آئیزہ خان کافی زیادہ موڈی ہیں جس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسی نہیں ہیں وہ بہت ہی خوش اخلاق ہیں آپ کو کسی کے بھی بارے میں ایسی بات کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آئیزہ خان کے ساتھ سسور اپنے آبائی گھر میں رہتے ہیں آئیزہ خان اور دانش تمور کے ساتھ نہیں رہتے ہیں اس پر بھی آئیزہ خان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ پنایا گیا تھا لیکن اس پر ان کے جٹانی نے کہا تھا کہ وہ اپنے کام کو لے کر کافی زیادہ بیزی رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتی ہیں دوستو ہماری تو دعا ہے کہ آئیزہ خان اور دانش تمور ہمیشہ ہی ایسے ہستے مسکراتے رہے اور ان کی فیملی کو کبھی بھی کسی کے نظر نہ لگے تو دوستو آئیزہ خان کے بارے میں آپ سب کا کیا کہنا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا با بائی